پوچھا گیا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہیں جہاں دینی محول نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ شادی آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے میری سولہ سالہ سائنسی تعلیم ہے متوقع پیشہ ٹیچنگ ہے اس کے ساتھ سلسلہ صحیفیہ سے ارشاد خط بھی حاصل کر چکا ہوں عرض یہ ہے کہ کس طرح کی بیوی بہتر رہے گے جس نے سائنسی تعلیم حاصل کی ہو اور ٹیچنگ سے منسلک ہو یا جس نے عالمہ کا کرس کیا ہو اس معاملے میں بہترین فیصلہ کیا ہے آپ خود سائنس سولہ سالہ تعلیم حاصل کر چکے سائنس میں آپ کو پتہ ہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں سائنس کی کلاسوں سے فارغ ہیں یا وہاں یونیورسٹی اور کالجز میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں کیا آپ کو اگر کسی ایسی لڑکی بارے میں پتہ ہو تو کیا آپ ان سے شادی کرنے پہ راضی ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو بحول چل رہا ہے ہمارے یہ جو ہماری یونیورسٹی اور کالجز میں ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی زیغیرت مسلمان ہوگا وہ ان جیسے لڑکیوں سے شادی نہیں کریں گے میں تو کیا آپ کسی جاہل سے بھی پوچھیں گے کہ میں ایک سائنس ٹیچر خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہتر ہیں یا کسی عالمہ فاضلہ سے شادی کرنا چاہوں تو وہ بہتر ہے یقیناً آپ کو سارے لوگ یہ سجس کریں گے کہ آپ کسی عالمہ فاضلہ سے شادی کر لیں یہ عالمہ فاضلہ عفیفہ ہوتی ہے اللہ اور اس کی رسول کے احکام سے وہ بخبر اور عاشنا ہوتی ہے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا ہے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کیا ہے انہیں حقوق اپنی زوجیت کی اپنے شوہر کی اپنی ساس سسر کی اپنی عالم استاد کی اپنی مرشد کی مشایخ کی اپنی شیخ اپنے شوہر کی بارگاہ میں کس عدب سے وہ پیش آتی ہے یہ سارے معلومات سینس پڑھنے والی خاتون کے ساتھ نہیں ہوتی انہوں نے ایچ ٹی او پڑھی ہوتی ہے انہوں نے ہائیڈروجن گیس کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے اور اس نے اللہ اور اس کی رسول کی کلام کو پڑھا ہوتا ہے تو اسی میں یہ میں آپ کو سجس کرتا ہوں بلکہ پوری دنیا آپ کو سجس کریں گے کہ آپ بلے سائنس ٹیچری کیوں نہ ہو اگر آپ کو کوئی عالمہ فاضلہ بیوی مل جاتی ہے تو اللہ کا نعمت سمجھو اور اسی عالمہ فاضلہ سے شادی کرو جو سائنس اور ٹکنالوجی پڑھنے اور پڑھانے والی ہوتی ہے اس سے لاکھوں درجہ عالمہ فاضلہ جو ہے وہ بہتر اور بہت اچھی ہے ہمارہ جو پڑھانے اور پڑھانے اور پڑھانے اور پڑھانے والی ہوتی ہے ہمارہ جو دیگا